مہماری کے چلتے لون پر محلت یعنی لون موریٹوریم کے معاملے میں داخلی آچکہ پر منگلوار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا کہ لون پر محلت کے عفدی دو سال کے لیے بڑھائی جا سکتی ہے سولیسٹر جنرل تشار مہتا کے مادہم سے کیندر اور آر بی آئی نے عدالت کو سوشد کیا کہ رینو کے پنر بھکتان پر محلت دو سال تک بڑھ سکتی ہے تشار مہتا نے کہا کہ ہم پربھاوت شیطروں کی پہچان کرنے کی پروکریہ میں ہیں جو مہماری کے چلتے ہوئے نقصان کے پربھاوت کے انصار الگ الگ لاب اٹھا سکتے ہیں بیاج پر بیاج کے معاملے میں تشار مہتا نے عدالت سے اور سمی مانگا ہے مہتا نے کہا کہ کیندر کے افسروں، بینک اسوسییشن اور آر بی آئی کے بیچ بیٹھک کا سمادھان نکالا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالت میں پہرے ہی اس معاملے میں تین بار سنوائی ٹل چکی ہے عدالت نے ایک بار پھر کہا کہ سرکار کو اس معاملے میں فیر رہنا ہوگا جس پر تشار مہتا نے کہا کہ سرکار نے ایک حلف ناوہ بھی داخل کیا ہے سپریم کورٹ میں داخل یاچکا میں لون مولیٹریم کی افدھی 71 دسمبر 2020 تک بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے یاچکا میں وکیلوں، ٹرانسپورٹ سیکٹر، ٹوریس گائیڈ، ٹریول ایجنسی اور ان کے ڈرائیوروں اور کئی دوسرے سیکٹر کے لوگوں کو چھوٹ دینے کی مانگ کی گئی ہے یاچکا میں کہا گیا ہے کہ دیش کی ادھیکتر جنسنکھیا خود روزگار کمانے والی ہے خاص طور پر سروس سیکٹر سے جڑے لوگوں کو کورونا لوگڈاؤن کی وجہ سے بھارے نقصان اٹھانا پڑا ہے یاچکا میں کہا گیا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ریکاوری کے لیے کمپنی اب کانون کو ہاتھ میں لے رہی ہے دراصل لون موریٹوریم ایک طرح کی سوویدھا ہے جو کورونا سے پربھاوید گراہکو یا کمپنیوں کو 31 اگست تک دی جا رہی تھی اس کے تحت گراہک یا کمپنی اپنی ماسک قسط کو ٹال سکتی تھی اس سوویدھا کا لاب لیتے وقت تتکالی کراہت تو ملتی ہے لیکن بعد میں زیادہ پیسہ دینا ہوتا ہے مارچ سے شروع ہوئی یہ سوویدھا 31 اگست تک تھی بیتے دنوں دیش کے کئی بڑے بینکروں نے اس سوویدھا کو آگے نہیں بڑھانے کی اپیر کی تھی ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ اس کا انوچت فائدہ اٹھا رہے ہیں بیورو ریپورٹ